نورتھ امریکہ اور یوروپن کنٹریز میں جہاں ائر کوالٹی انڈیکس پچاس سے کم ہے وہیں انڈیا میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو سے اوپر ہے انڈیا میں چھوٹے شہروں میں اور خاص کر کے گاؤں میں آج بھی ٹیڈیشنل چولا جلتا ہے نورتھ انڈیا میں دھان کی ہارویسٹنگ سپٹیمبر اکٹوبر اور نومبر کے مہینے میں ہوتی ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے یہ ڈیزل اور پیٹرول کو لو کوالٹی اور چیپ فیول کے ساتھ بلینڈ کر کے ایک سستہ فیول تیار کرتے ہیں انڈیا میں پچھلے کچھ دنوں سے ائر پولیشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کچھ کوسٹل ایریاز اور ماؤنٹین ایریاز کو چھوٹ کر لگبک پورے بھارت میں شام ہوتے ہی دھویں سے بڑا کورا چھا جاتا ہے 2016 کے ایک ڈاٹا کے کورڈنگ انڈیا میں لگبک ایک سو چالیس میڈین لوگ ڈبلو اچھے دوارہ سیٹ کیے گئے سیفر لیمٹ سے دس گناہ زیادہ جہریلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور پورے ورلڈ کی بیس موسٹ پولیوٹڈ سٹیز میں سے تیرہ سٹیز انڈیا کی ہیں اور انڈیا میں ہر سال ائر پولیشن کی وجہ سے لگبک بیس لاکھ لوگوں کی پری میچور ڈیتھ یعنی سمیں سے پہلے مرتیو ہو جاتی ہیں 2013 کے ایک سٹیٹ کے اکورڈنگ انڈیا کے لنگس یورپین لنگس کے مقابلے 30% زیادہ ویگ ہیں اور اس کا ریزن ہے انڈیا میں بڑھتا ائر پولیشن اور دیسن ڈاٹا کے اکورڈنگ نورتھ امریکہ اور یورپین کانٹریز میں جہاں ائر قوالیٹی انڈیکس پچاس سے کم ہے وہیں انڈیا میں ائر قوالیٹی انڈیکس 300 سے اوپر ہے انڈیا میں ائر پولیشن بڑھنے کے کئی سارے ریزنس ہیں جن میں سے کچھ مین ریزنس ہیں انڈیا میں چھوٹے شہروں میں اور خاص کر کے گاؤں میں آج بھی تریڈیشنل چولہ جلتا ہے کھانا پکانے کے لیے اور سردیوں میں سکنے کے لیے کچھ جگہوں پر اوکیجنلی چولے کا یوز ہوتا ہے لیکن کچھ جگہوں پر چولہ ہی پرائیمری سور سے کھانا پکانے کے لیے بگوز انڈیا میں آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر الیکٹرسٹی اور ایر پی جی کنیکشن جیسے ہی مول بوت سیودھاؤ کا آبھاؤ ہے این علاقوں میں یا تو یہ سوودھائی اویلیبل ہی نہیں ہے اور اگر اویلیبل ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ جنرل پبلک انہیں افورڈ ہی نہیں کر سکتی ڈبلو ایچو نے اپنی ایک ریپورٹ میں ایک کلیم کیا ہے کہ انڈیا میں ہر سال تین لاکھ سے چار لاکھ لوگ انڈور ائر پولیشن کے وجہ سے مر جاتے ہیں بیکوز چولے میں لکڑی اور اوپلوں کے جلنے سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ایل پی جی کے دھواں کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں کچھ جگہوں پر دھان کی فصل ہارویسٹ کرنے کے بعد فصل کے لیفٹ آورز کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ اگلی فصل کے لیے کھیج کو جلدی سے جلدی تیار کیا جا سکتی نورتھ انڈیا میں دھان کی ہارویسٹنگ سپٹیمبر اکٹوبر اور نومبر کے مہینے میں ہوتی ہے اسے وجہ سے انڈیا میں ان مہینوں میں ائر پولیشن اپنے پیک پر ہوتا ہے ایک سٹیڈی کا کارڈنگ انڈیا میں ٹوٹل ائر پولیشن کا سیونٹین پرسنٹ ائر پولیشن سٹیبل برننگ اور بائیو ماس برننگ کی وجہ سے ہوتا ہے انڈیا میں ائر پولیشن کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے اوٹو مویل سے نکلنے والا دھوما اول دو انڈیا میں یو ایس اور چائنہ کے مقابلے کافی کم ویکلز ہے اور انڈیا پر کیپٹا ویکل کے اکورڈنگ کافی بیچے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا میں ویکل ایمیشن ائر پولیشن کا ایک میجر کھوز ہے بگوز انڈیا میں کافی ساری ٹیکسی اور اوٹو رکشہ ایڈلٹریٹڈ فیول پر چلتی ہیں ڈیزل اور پیٹرول پر ہائی ٹیکسز ہونے کے کارنڈ ڈیزل اور پیٹرول کے ریٹ آسمان چھو رہے ہیں جس کے وجہ سے اوٹو رکشہ او ٹیکسی او نورس کو گھاٹا ہوتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لئے یہ ڈیزل اور پیٹرول کو لو قوالٹی اینڈ چیپ فیول کے ساتھ بلینڈ کر کے ایک سستہ فیول تیار کرتے ہیں جسے ان اوٹو رکشہ او ٹیکسی ڈرائیورز کا پیسہ تو بچ جاتا ہے لیکن اس کے کمبشن سے جو گیسز نکلتی ہے وہ انوائرمنٹ کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس کے علاوہ انڈیا میں ٹرافک جام کی بھی بہت بڑی سمسیہ ہے ٹرافک جام کی وجہ سے انیسیسری فیول برن ہوتا ہے اور ائر پولوشن بڑھتا ہے ڈیلی ممبئی اور بینگلور جیسے شہروں میں تو کئی کئی گھنٹوں تک ٹرافک جام لگا رہتا ہے انڈیا میں ٹرافک جام کے کئی سارے ریزنز ہیں انڈیا میں ٹوٹل ائر پولوشن کا ٹوٹی سیون پرسنٹ ائر پولوشن اوٹو موویل ایمیشنز کی وجہ سے ہوتا ہے انڈیا کے ائر پولوشن کا سب سے بڑا ریزن ہے انڈرسٹریل پولوشن جو کہ ٹوٹل ائر پولوشن کا ٹوٹی ون پرسنٹ کونسٹیوٹ کرتا ہے انڈرسٹریز سے نکلنے والی گرین ہاؤس گیسز نہ صرف ائر پولوشن کا کارڈ ہیں بلکہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے ایک سٹاڈی کے اکورڈنگ انڈیا موسٹ افیکٹیڈ کنٹریز بیپ کلائمیٹ چینج کے لیسٹ میں فورت نمبر پر ہیں یعنی آنے والے کچھ سالوں میں ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت بیانک تباہی دیکھنے کو مل سکتی ہے جسی ایک جھلک ہم نے اس سال ہماتر پردیش اور پنجاب میں آئی بھاڑ سے دیکھ بھی لی ہوگی سٹاڈی کے اکورڈنگ آنے والے کچھ سالوں میں گنگا یمنا اور بھرمپترہ ریور کا بارٹر لیول کافی زیادہ گھٹ جائے گا اور انڈس ریور تو پوری طرح سے سوک جائے گی میں گجرات ویسٹ بنگول اور اوڈشا کے کئی سارے علاقے سی لیول بٹنے ایک آرن پوری طرح سے ڈوب جائیں گے اس کے علاوہ ہیماچل پردیش، لڈاک، اسام اور اتراکھنڈ جیسے ماؤنٹن سٹیٹس میں لینڈ سلائڈ اور فلیش فلیٹ جیسے انسیڈنٹس کافی زیادہ بڑھ جائیں گے سو کل ملا کر ابھی جو سیچویشن ہمارے سامنے ہیں وہ تو صرف ایک ٹریلر ہے اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں اتنے بھیانک حالات ہوں گے جس کی شاید آجم کلپنا تک نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ابھی تک کیا تیاری کی ہے سو گلوبل لیول پر مونٹریال پروٹوکول، کیوٹو پروٹوکول، پیریس اگریمنٹ، کیو پروٹوکول، وینہ کنوینشن اور یونائٹی نیشن کلائمٹ چینج کنفائنز ایسے کئی سارے پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں لیکن ان سبھی پروگرامز کا ایئر پولوشن اور کلائمٹ چینج پر کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے بیکوز اکثر ان پروگرامز کی میٹنگز میں دنیا بھر کے وارڈ لیڈرز اور سیلپیٹریز اپنے اپنا پرائیویٹ جیٹ لے کر پہنچتے ہیں اور جو بھی ڈیسیزنس ان سومیٹس کے دوران لیے جاتے ہیں ان کا انفورسمنٹ جمینی سطر پر کسی بھی دیش میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سپیشلی انڈیا کی بات کرے تو ابھی ریسنٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے انوائیمنٹ پروٹیکشن انڈیکس میں انڈیا ایک سو اسی دیشوں میں ایک سو اسی میں یعنی آخری وے رنگ پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں کلائمٹ چینج کا اثر سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو اب بات کرتے ہیں کہ ایز ان انڈیویجل ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گیر جوری لیکٹسٹی اور وارٹر کو ویسٹ نہ کریں جتنا ہاؤس کے اتنا پرسنل وکل کو آوائیڈ کر کر پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹیول کریں جتنا ہاؤس کے اتنا اپنی کنزپشن کو کم کریں اور ویسٹس کو کم کریں بگوز کنزپشن سے ہی پروڈکشن بڑھتا ہے اور پروڈکشن سے ہی گرین ہاؤس گیسز ایمیشن اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے پڑے لکھے اور ذمہ دار ریپریزنٹیٹیوز کا چاہے ہم ایسے لیڈرز کو چنکے بھیجے جو انوائیمنٹ پروٹیکشن کا مہتف سمجھتے ہوں اور اس وشعہ میں کام کرنے کا انٹرسٹ رکھتے ہیں بجائے کی ایسے لیڈرز کے جو صرف کلائیمنٹ چینج ایسے ڈیزارسٹس کا بھی مجاگ بناتے ہیں دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے بھالک بھی کلائیمنٹ چینج اور انوائیمنٹ چینج کی چرچہ کر رہے ہیں ستر اسی پچاسی نبی سال کے لوگ تو شردیوں میں آپ دیکھیں گے تو اکثر کہتے کہ پچھلی بار سے اس بار شردی جیادہ ہے ایسا کہتے ہیں نا ایکچولی شردی جیادہ نہیں ہے ان کی عمر بڑھنے کے کاران ان کی سہنے کی شکتی کم ہو گئی ہے ویسے ہی یہ کلائیمنٹ چینج نہیں ہوا ہے ہم چینج ہو گئے ہیں ہم چینج ہو گئے ہیں